محمد عبد المنتقم جانا چاہیے پھر بھی اگر غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ایک ہاتھ سے باہر ہی سے بٹن دبا کر اگر اس کو بند کیا جا سکے وہ بہتر ہے تو ایک ہاتھ کے استعمال اگر ہوتا ہے حمل قلیل ہونے کی وجہ سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور ایسا کر لینا چاہیے اور اگر باہر سے بٹن دبا کر بند کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ایک ہاتھ سے باہر نکال کر اسے بند کیا جا سکتا ہے اور بند کر کے فوراں جو ہے آدمی اندر رکھ لے تو کیونکہ ایک ہاتھ کا استعمال یہ درست ہے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی جیسا کہ کبھی بہت زیادہ خجلی ہو رہی ہو خارش ہو رہی ہو اور کوئی ایک مرتبہ کھجا لے استعمال ایک ہاتھ کا کر لے تو اس سے جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہوگی کبھی ٹھوپی اٹھا لی کبھی کپڑے کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیدھا کر لیا اس کے عادت نہیں ہونی چاہیے اگر کبھی کسی وقت تکلیف زیادہ ہو رہی ہو یا تقدر زیادہ ہو رہا ہو تو اس طرح عمل قلیل کر کے دل کی قیفیت کو اور بہتر بنانے کیلئے عمل قلیل کر لینے کی گنجائش ہے لیکن ایک ہی رکن میں عمل قلیل ایک حادث کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ کر سکتے ہیں ایک رکن کے اندر تین مرتبہ نہیں کر سکتے تیسری دفعہ بھی اگر ایک رکن کے اندر یہ عمل کر لیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور یہ ایک رکن کے اندر تین مرتبہ عمل قلیل کا صادر ہونا یہ عمل کسیر کے برابر ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی تو اس لیے ایک ہاتھ سے موبائل بند کرنے کی گنجائش تو ہے لیکن ایک ہاتھ سے بھی اگر موبائل فون کا استعمال کیا جائے اور یہ عمل اگر لمبا ہو جاتا ہے اور دیکھنے والا دور سے اگر یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ شاید یہ آدمی نماز میں نہیں ہے اس وقت تو ایسی کیفیت اگر ہو جاتی ہے تو نماز کو دہرانا ضروری ہے اس سلسلے میں علم شامی رحمت اللہ علیہ نے الرد المحتار میں فرمایا التفویز الى رأی المسلی یعنی فَإِنْ اسْتَكْثَرَهُ فَكَثِيرُ فَإِلَّا فَقَلِيلُ یعنی جو نمازی ہے نماز پڑھنے والا ہے مسلی ہے اس کی رائے پر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا اس کی رائے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اگر اس کو کثیر عمل تصور کرتا ہے تو یہ عمل کثیر متصور ہوگا اور اس کی وجہ سے نماز فاسد سمجھی جائے گی اور اگر وہ عمل قلیل تصور کرتا ہے تو اس صورت میں یہ عمل قلیل متصور ہوگا اور نماز کے درست ہونے کا فتوہ دیا جائے گا باہر سے ایک اور آزمانے اور سمجھنے اور اس بات کو پھرکنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دور سے اگر کوئی دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر تصور کیا جائے گا اور اگر وہ یہ سمجھے گا کہ نماز کے اندر ہے تو یہ عمل قلیل تصور ہوگا اور نماز کو دھرانے کی ایسے صورت میں ضرورت نہیں ہوگی لیکن دونوں ہاتھوں کا استعمال اگر کوئی کرے نماز میں اور دونوں ہاتھ سے جو ہے وہ موبائل کو دیکھتا ہے بند کرتا ہے تو اس صورت میں یہ عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز کو دھرانے کی ضرورت ہے تو نماز کے اندر خوشوہ اور خضوہ کی بہت ضرورت ہے اس سلسلے میں بڑی غفلت ہم سے صادر ہوتی ہے اسی لئے موبائل کے استعمال کے سلسلے میں یا رنگ ٹون بجنے کے سلسلے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے خود اپنا ہی نقصان نہیں ہوتا اب کتنے لوگوں کیلئے تکلیف کا سامان اس سے ہوتا ہے خود امام صاحب جو ہے وہ پریشانی میں ہو جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں امام صاحب کو بھی پریشانی ہوتی ہے قرار پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے بے اتمنانی کی قیفیت تمام مسلیان کرام کو ہوتی ہے ہاں اس کی وجہ سے جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے یہ کام امام صاحب کریں یا کوئی ایک فرد جو ہے وہ سمجھا دے بڑوں میں سے کوئی سمجھا دے نماز کے بعد سمجھا دے آہستہ سمجھا دے اور نرمی کے سلوک روا رکھا جائے ورنہ مسجدوں میں شور و شغب ہونے کی وجہ سے لڑائی جگڑے کی قیفیت ہونے کی صورت میں مسجد کا ماحول موبائل کی وجہ سے جتنا خراب ہوا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ خراب ہماری آوازوں کی وجہ سے ہماری باتوں کی اور بدسلوک کی وجہ سے اس سے زیادہ ماحول خراب ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده رواہ البخاری مسلمان کون ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے جس کا طرز عمل سے دوسرا مسلمان جو ہے دوسرا انسان محفوظ رہے چونکہ مسلم ماحول میں مسلم معاشرے میں مسلم سوسائیٹی میں یہ بات کہی جا رہی تھی تو اس کی ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کا حوالہ دیا گیا ہے اس حدیث میں لیکن دوسرے حدیث میں من امین الناس کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں اور اسلام کے اصول عامہ بھی اس بات کے لئے شاہد عدل ہیں کہ یہ قانون صرف مسلمان کے لئے نہیں ہے ہر انسان کے لئے ہے چونکہ ایک مسلم ماحول میں مسلم معاشرے میں بات کی جا رہی ہے تو اس لئے ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا رشتہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی میں اس وقت مسلمان کہلاؤں گا عبادات کی وجہ سے مسلمان ہونے کا لقب نہیں دیا جا رہا مسلمان کی تعریف یہ بیان نہیں کی جا رہی کہ فلا فلا عمل وہ سر انجام دیتا ہو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے جس کے کلام سے جس کے طرز عمل سے دوسرا محفوظ ہے اور معمون ہے وہ مسلمان ہے تو اپنے طرز عمل سے بھی کسی کو ادناسی تکلیف نہ پہنچے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تو موبائل کرنگٹون بجنے کی صورت میں اگر ہم برا سلوک کریں گے تو ہمارا اسلام غیر محفوظ ہو جائے گا ہماری شناخت متاثر ہوگی یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا تو نماز میں اگر ایک سے زیادہ دفعہ رنگٹون بجے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ اگر کوئی شخص موبائل فون کا استعمال کرتا ہے تو بار بار اگر فون آ جاتے ہیں کوئی جانتا نہیں ہے وہ فون پر فون کیے جا رہا ہے تو ایک رکن کے اندر دو مرتبہ ایک ہاتھ سے عمل قلیل کرتے ہوئے اگر انسان بند کر لے تو اس کی تو گنجائش ہے لیکن تیسری مرتبہ بھی اگر عمل قلیل ہی صحیح اگر کوئی کرتا ہے تو ایک رکن کے اندر ایک رکن کے اندر ایک رکن کے دوران اگر تین مرتبہ کوئی بند کرتا ہے اور بند کرنے کی تین مرتبہ نوبت آتی ہے تو ایسی صورت میں یہ عمل کثیر کے قائم مقام ہے عمل کثیر کے درجے میں ہیں اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں موبائل فون پر بات کرنا مسجد میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے عبادت کے لئے مخصوص ہے کسی اور عبادت کرنے والے کی دلجمعی اور یکسوئی میں خلل انداز ہونے والا کوئی کام بھی نہ کیا جائے اس سے گریز کیا جائے اس سے احتراز پڑتا جائے تو ویسے بھی آپ اس میں غیر ضروری باتیں کرنا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا دوسروں کے عبادت میں خلل انداز ہونا یہ مسجد میں بلکل درست نہیں ہے بلکل صحیح نہیں ہے بلکل باز رہنا چاہیے خاموشی اختیار ذکر و اذکار انسان کریں تسبیح و تحلیل کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی کسرت کی جائے ان کلمات کی کسرت کی جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھی جائے اور صرف باتیں کرنے کے لئے مسجد میں جانا دنیاوی باتیں کرنے کے لئے جانا اس کی تو ہرگز گنجائش نہیں ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آگیا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے چلو مسجد کے اندر چلتے ہیں اور وہیں جا کے فون آن کر کے جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیں گے اور لمبی دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر کسی عبادت کرنے والے کی عبادت میں خلل انداز ہوئے بغیر دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر اگر کوئی شخص اس نیت سے بھی نہیں گیا کہ وہیں جا کے فون کرے گا فون پر بات کرے گا موبائل کا استعمال کرے گا اگر کوئی ضروری کول آ جاتی ہے تو ضمن ایسی کول پر بات کر لینے کی گنجائش ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کول ہی کی غرض سے باتیں کرنے ہی کی غرض سے جو ہے وہ مسجد میں نہ جائے مسجد میں جائے تو عبادت کے لیے جائے ذکر و اذکار کے لیے جائے نوافل ادا کرنے کے لیے جائے یا تلاوت کرنے کے لیے جائے عبادت کے لیے مسجد میں جائے اور ضمن کوئی ضروری بات کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ کر لی تو اس کی گنجائش ہے یعنی اصلاً میرا جانا دنیاوی کام کے لیے نہ ہو اصلاً عبادت کے لیے ہو اور دنیاوی کوئی بات کر لی دنیاوی کوئی کام کر لیا وہ اصلاً نہیں ہے بلکہ ضمن اور طبعاً سیکنڈری طور پر کوئی کام سانوی درجہ میں اگر کوئی کام اس طرح کا کرنا پڑ جائے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کی گنجائش ہے تو فون پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن زیادہ نہ ہو طویل نہ ہو لمبی نہ ہو دنیاوی باتیں بھی ضرورت کی حد تک ہو اور دوسروں کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہ بنے ان باتوں کا پورا خیال رکھا جائے اور مقصود اصلی نہ ہو تو اس طرح جو ہے وہ زمنن اگر بات ہو جاتی ہے اصلاً میں عبادت کے لیے جاؤں اور زمنن جو ہے ضروری کوئی بات ہو جاتی ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی تو اس کی انشاءاللہ خطبے کے بارے میں خطبے کے دوران مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یحرم فی الخطبہ ما یحرم فی الصلاہ حتی لا ينبغی ان یأکلا او یشرب والعمام فی الخطبہ فرمایا کہ خطبے کے دوران ہر وہ کام جائز نہیں ہے جو نماز کے دوران جائز نہیں ہے یہاں تو کہ خطبے کے دوران کھانا پینا یہ درست نہیں ہے شروع سے لے کر آخر تک خطبہ توجہ کے ساتھ سننا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے یہاں تک کہ خطبے کے دوران اگر امام صاحب کا فون اگر بج اٹھے تو خطبے کے دوران امام صاحب کے لئے خود اپنا فون ریسیو کرنا بھی جائز نہیں ہے امام صاحب سلام کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن خطبے کے دوران اپنا فون کال اپنا فون ریسیو کرنا کال ریسیو کرنا اور بات کرنا یہ بات بھی درست نہیں ہے ایک اور مسئلہ بھی موبائل کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرے دیتا ہوں موبائل کے جو رنگ ٹون ہے تو رنگ ٹون میں بعض لوگ ازان کو رنگ ٹون کے طور پر استعمال کرتے ہیں ذکر و اذکار کے بعض کلمات کو وہ رنگ ٹون کے طور پر استعمال کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا ریکارڈڈ تلاوت کو رنگ ٹون کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو رنگ ٹون در حقیقت یہ کالنگ بیل کے درجے میں ہے کسی کے گھر میں آپ جا کے دستک دیتے ہیں وہ دستک دینے کے درجے میں ہے تو ہم دستک جب دیتے ہیں تو ہاتھ سے آواز دیتے ہیں دستک دیتے ہیں فقہ کرام نے یہاں بھی مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کسی کو بلانا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا اپنی آمد کی اطلاع دینا اس کے لیے اللہ کا نام اگر استعمال کیا جائے ذکر کے کلمات استعمال کیا جائیں قرآن کریم کی آیت کا استعمال کیا جائے تو یہ بات جائز نہیں ہے درست نہیں ہے یہ یہ ذکر کے کلمات یہ ورد کے لیے پڑھنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ذکر کے طور پر اس کا استعمال ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت بغرز سواب انسان کرے ذکر کے طور پر کرے تلاوت کے طور پر کرے اس کو کالنگ بیل کی حیثیت نہ دیں کتنے لوگ ہیں گاؤں دیہات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے سلام کرنا چاہیے تھا ان کو سلام کرنے میں ہچکچاہٹ سے بعض لوگوں کو محسوس ہوتی ہے سلام کرنا ایک شرم کی بات محسوس کرتے ہیں اللہ حیاظ بللہ وہ فخر کی بات ہونی چاہیے تھے سواب کا کام ہونا سمجھ کر ایک سعادت سمجھتے ہوئے سواب کا کام کہ مجھے بہترین موقع ملا ہوا ہے سلام کرنے کے لیے اچھی بات ہے کہ میں سلام کروں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ افشس سلام سلام کرو نہیں کہا جا رہا بلکہ سلام کو خوب پھیلاؤ یہ کہا جا رہا ہے تو سلام کرنا یہ کتنا اہم موقع ہے ایک خوشگوار موقع ہے تو اس کو اس عمل کو شوق و ذوق سے کرنا چاہیے تھا لیکن اب اس میں مسلمانوں میں ہچکچاہت سے محسوس ہوتی ہے شرم سے محسوس ہوتی ہے سب میں یہ بات نہیں ہے بعض لوگوں میں یہ بات ہے تو ہم نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوا ہے کہ گھر سے باہر کوئی آیا ہے تو بس اہاتے میں داخل ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ گویا چلتے ہوئے ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں بلند آواز سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آمد کی اطلاع دینا اس سے مقصود ہوتا ہے آواز بلند کرتے ہوئے اپنی آمد کی اطلاع دینا پیش نظر ہوتا ہے کہ دروازہ کھولیں اور میں آ گیا ہوں تاکہ وہ بتانے ہی سے پہلے جوہے لوگ دروازہ کھولیں اور پھر فوراً ویلکم کہیں ان کو آ کر اجازت لینے کی جو شرم ہے اس کو ایک شرمندگی سمجھتے ہیں کہ اجازت میں لوں اجازت چاہوں تو اور پھر اندر داخل ہوں تو اس سے جو دل میں ایک ملال کی اسی کیفیت ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اس قسم کے جملے جو ہے وہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تو ذکر کو کالنگ بیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی آمد کی اطلاع دینے کیا ذریعہ بناتے ہیں تو قرآن کریم کی یہ بات درست نہیں ہے تو اس سے موبائل کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے تو موبائل میں جب کالنگ بیل یعنی رنگ ٹون کی آواز گونجتی ہے تو یہ رنگ ٹون کی آواز دستک دینے کے مترادف ہیں تو وہاں جس طرح دستک دینے کے قائم مقام قرآن کریم کی تلاوت کو بنانا آیات قرآنی کو دستک دینے کے کام میں استعمال کرنا ذکر کے کلمات کو دستک دینے کے کام میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو موبائل فون پر بھی قرآن کریم کی آواز تلاوت کو دستک کے طور پر دستک دینے کے کام میں استعمال کرنا یہ بات درست نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے تو یہ بہت اہم بات ہے کتنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کریم کی محبت میں یہ کام ہم نے کیا ہے اب قرآن کریم کے الفاظ اور آیت کی تلاوت ہو رہی ہے وہ درمیان سے میں کارٹ دیتا ہوں اس کو اور فوراً فون اٹھا لیتا ہوں وہ جملہ بھی پورا ہونے نہیں دیتا تو یہاں قرآن کریم کے آیت کو اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے دروازے پر دستک دینے کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اس سے قرآن کریم کی تعظیم نہیں ہوتی توہین کا پہلو اس میں ہے پیعزتی کا پہلو ہے پورا پورا احترام اس سے نہیں ہوتا بلکہ احترام کی کمی اس سے لازم آتی ہے تو اس لیے رنگ ٹون کے طور پر ایسی چیزوں کا استعمال درست نہیں ہے ہاں اب رنگ ٹون میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گانا گانے کی آواز خواتین کی آواز یا اخلاق خراب کردینے والی جو الفاظ ہیں گانے کی آوازیں ہیں ان کا استعمال بھی درست نہیں ہے وہ گناہ کا کام ہے اور بعض لوگوں نے یہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز وغیرہ لگا کر اور زیادہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو موبائل کا درست استعمال ہونا چاہیے اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے گناہ کے جو اتنے کام ہیں گناہ کی جو چیزیں سننے کو ملتی ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اور جو گناہ کے کام دیکھے جاتے ہیں ان سے بھی مکمل طور پر گریز اختیار کرنا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان ٹیکنالوجی کی ان چیزوں کا درست اور صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتا ہوں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ